السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد طیب اور آپ دیکھ رکھے ہیں پپولیریڈی فار یو چینل دوستو ہم میں سے زیادہ تو لوگ جابز کرتے ہیں اور ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں ماہر ضرور ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو دنیا کے سب سے تیز ترین ورکرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹاون سبسکرائب کریں پپولیریڈی فار یو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفورمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایٹ دوستو آپ سب جوتے حریدنے کے لیے شوز کی شاپ پر تو گئے ہوں گے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ شوز ٹرائی کریں تو سیلزمین کی شکل دیکھنے کے لائک ہوتی ہے آفکورس کوئی بھی ایسی جوب سے تنگ آ جائے لیکن یہ جو جوتوں کی شاپ آپ دیکھ رہے ہیں اس شاپ کے سب سیلزمین ہی پرو ہیں یہ نہ صرف فاسٹ ہیں بلکہ ان کا شوز پیچنے کا سٹرائی بہت ہی یونیک اور کول ہے یہ سچ میں امیزنگ ہیں نمبر سیون دوستو کسی بھی ریسٹورنٹ میں برتنوں کے بغیر کام نہیں چل سکتا اگر ان کو ٹائم سے واش نہ کیا جائے تو کھانا سرو نہیں کیا جا سکتا اس لیے ڈش واشر کو بہت ہی تیزی سے کام کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلاسز کو اتنی تیزی سے واش کرتے ہیں کہ پہلی بار دیکھنے سے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے ان کی واشنگ سویٹ سچ میں انکریڈیبل ہے نمبر سکس دوستو اگر آپ نے گیس لنڈر اٹھایا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنا باری ہوتا ہے اسے اٹھانا تو دور گسیٹ کر لے جانا بھی بہت مشکل ہے کیا ہو اگر آپ کو دو بڑے گیس لنڈر ایک ساتھ لے کر جانے ہوں یقینا یہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن اس ایکسپرٹ ورکر کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ دو بڑے سرنڈرز کو ایسے لے کر جاتے ہیں جیسے یہ کوئی ٹائر ہو یہ واقعی میں انبلیویبل ہے نمبر فائیو دوستو اگر کسی سامان کو لوڈ کر کے لے جانا ہو تو یہ کافی مشکل کام ہے اس کے لیے ہیوی وحیکل پر سامان کو پہلے لوڈ کرنا پڑتا ہے اور پھر انلوڈ لیکن یہ جو امیزنگ ڈرائیور ہے یہ ٹرک کے اوپر سے پورا کارگو چند سیکنڈز میں انلوڈ کر دیتے ہیں ان کی ٹیکنیک میں چیزوں کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ اتنی زبردست انلوڈنگ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ٹوٹتی بھی نہیں ہے نمبر فور دوستو ہمارے ہاں بہت سے ایسے ایکسپرٹس گوک ہیں جو کہ مزدار کباب بناتے ہیں کباب کے پیسز بنانا کافی مشکل کام ہوتا ہے لیکن ان جیسے ایکسپرٹس ورکر کے لیے یہ بچوں کا کھیل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی کمال کی سپیڈ سے ان کو ارینج کر رہے ہیں اور ان پر بیکنگ پورڈر بھی لگا رہے ہیں ان کا سٹائل اور سپیڈ دونوں ہی انکریڈیبل ہیں نمبر تھری دوستو آپ سب نے ایکسپرٹس درجی تو دیکھے ہوں گے جو کہ کپڑوں کو زبردست سلائی کرتے ہیں لیکن یہ جو فیکٹری ورکر آپ دیکھ رہے ہیں ان جیسے فاشٹ سلائی شاید کوئی بھی نہیں کر پائے گا یہ ہینڈ گلوز کو سلائی کر رہے ہیں یہ اتنی تیزے سے اور پرفیکٹ سلائی کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ پانا بھی مشکل ہے نمبر دو دوستو اگر کسی جگہ پر انٹرلاک لگانے ہوں تو یہ کافی لمبا کام ہے اور ان کو ترتیب سے جوڑنے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں اور کئی دفعہ پھر بھی انٹرلاک صحیح نہیں لگ پاتے لیکن یہ کمال کے ایکسپرٹ ورکرز نہ صرف منٹو میں انٹرلاک لگا رہے ہیں بلکہ ان کے لگائے کے برکس بلکل پرفیکٹ لگ رہے ہیں یہ واقعی میں کمال ہے نمبر ون دوستو پیپسی یا کسی بھی سوڈا کی بوٹل کا ریک کافی وزنی ہوتا ہے حاصل کر کے اگر انہیں کسی ٹرک پر لوڈ کرنا ہو وہ بھی توڑے بغیر تو یہ کافی ڈیفیکلٹ کام ہے یہ جو امیزنگ ورکر آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم شور انہیں پیپسی یا کوکاکولا کی کمپنی ضرور ہائر کرنا چاہے گی اگر کمپنی کے پاس ان جیسے فاسٹ ورکرز ہوں گے تو گنٹوں کا کام منٹو میں ہو جائے گا